نوہا کی لینڈ، ان کی ڈیویلپمنٹ اور ان کے قانونی تقاضے اور ان کی سیلز ڈیریکٹر کے ساتھ ملاقات کا تمام احوال انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں میرے ساتھ رہے عوض بلہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بہت مربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم معزز نظرین و سامین میں وقار منیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پراپٹی کھوئی نامہ اسلامباد ناظرین اس وقت میں نوہا سیٹی کی سائٹ کے اوپر مجود ہوں اور میری بیک سائٹ کے اوپر آپ کو اس کا جو ہے وہ سپورٹس ایریا نظر آ رہا ہے اور اس کی پارکنگ اور انیشلی سٹیٹ کے اوپر جو کام سٹارٹ ہے وہ چیزیں آج میں دو تین چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کی لیگل پوزیشن کے حوالے سے اور اس کے لینڈ کے حوالے سے وہ تمام چیزیں آج میری بلخصوص اور میری سپیشلی ملاقات جو ان کے سیز ڈائریکٹر ساکیب راجہ صاحب ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ میری جو نیکسٹ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی ان کے اندر میں ان کی زبانی چند چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سناؤں گا اور پراپر اس کے اوپر تمام سوالات وہ ہوں گے جو آپ میرے کومیٹس باکس کے اندر آپ مجھے جو ہے وہ کریں گے میں ان کا انتظار کروں گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام سوالات جو آپ لوگ جو ہے کریں گے اور میں انشاءاللہ ان کا جواب آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا ان کی زبانی تو ناظرین میں دو تین چیزیں جو ہیں ان سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دوں کہ اگر آئی سے دو چار مہینے پہلے کی پانچ کی پہلے کی ویڈیوز جو میں نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہیں میرے چینل پہ جا سکتے ہیں کبھی بھی اس کے اوپر میں نے میوسی کی بات نہیں کی کبھی بھی میں نے اس کے نوہ کے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوگا یا ان کے جو ڈیویلپر ہیں ان کے اندر یہ سکت نہیں ہے الحمدللہ ہر دفعہ میں نے یہ چیز برملا میں نے اس چیز گئیزار کیا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے میں بزاعتے خود جانتا ہوں کہ جہاں پہ جس پروجیکٹ کے انہوں نے کام کیا ہے جس کو ایک اچھے طریقے سے ایک احسن طریقے سے لے کے چلے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک پراپر طریقے سے اس کے اوپر ہم نے کام کیا اس کے اوپر ہم نے وی لاغز بنائے اور ہم تمام جو اس کی ایک چیزیں ہیں ہمیں لیگل طریقے سے وہ ہم نے اپ ڈیٹ آپ کو کی ہیں اور اس کے اوپر ہم بات چیت آپ لوگوں سے کرتے رہے ہیں تو ناظرین کہنے کے مقصد ہے کہ آج ان کی اگر لینڈ کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کام کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کام یہاں پہ ڈیویلمنٹ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور الحمدللہ نوہ سیٹی نے کسی ایک دن بھی ڈیویلمنٹ اپنے عروج کی طرف ہے نوہ نے کبھی بھی اپنی ڈیویلمنٹ کو روکا نہیں ہے جو ان کا کام ہے وہ اپنے لیول کا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کام کو سوچنا چاہیے نوہ کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے انتظام چلا سکتے ہیں یہی مہینہ جو چل رہا ہے روہ منت جو آپ کا چل رہا ہے انشاءاللہ ستمبر کا مہینہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر نوہ کے اندر بہت ساری تبدیلی آئیں گی ان کے ریٹس ریوائز ہوں گے اور آپ کی جتنی اولز بکیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی مارکیٹ کے اندر سے ویسے ہی چلی جائے گی ان ریٹوں کو ریوائز کر دیا جائے گا اور اس کے اندر آپ کو دنوں کے اندر دنوں کے اندر اور مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی تبدیلی آئے گی اگر میں اس کے روڈ کے حوالے سے بات کروں تو اس کی روڈ کی جو ہے آپ دیکھیں گے اس کی انٹریس کے اوپر اس روڈ کو ایک وسیع کر دیا جائے گا اس کی چار رو بنا دی جائیں گی جن کے اندر اور اس کے ساتھ اس کی ایک پاکٹ جو ہے وہ بھی بنائی جائے گی جس کے اوپر آپ کا جو فٹ پاتھ ہے تمام ان چیزوں کے وسیع جو ہے وہ انداز میں لے کے جو ہے چلا جائے گا اور نوہ جو لانچ ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک فیوچر کے اندر یہ ایک منفرد پروجیکٹ جو ثابت ہوگا اپنی ڈیولمنٹ کے اعتبار سے اگر میں اس کے بلاکس کے حوالے سے بات کروں کہ ہر بلاک کے اندر آپ دیکھیں گے پارکس ہوں گے مساجد اس کے اندر ہوں گی ہر بلاک کی الگ مسجد ہوگی اس کے بعد فٹ بال کسی جگہ پہ کرکٹ گرونڈ ہوگا اگر کسی بلاک میں اس کا فٹ بال گرونڈ ہوگا اور مسجد یہ تمام چیزیں ہر بلاک کو دی جائیں گی کہ عموما جو سوسائٹیز کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر چار بلاکس ہیں چار بلاکس میں مجبوعی طور پر ایک ہی مسجد دے دی جاتی ہے اور کہیں پارکس نہیں دیے جاتے اور پوری سوسائٹی میں صرف ایک ہی پارک دے دیے جاتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو مختلف سوسائٹیز کے اندر لیس ہیں اس کے اندر نہیں ہے وہ اس تمام کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک منفرد طریقے کا اور ایک منفرد انداز کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر وہ تمام چیزیں شامل کی جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ نوہا بلکل ایک لیگل پروجیکٹ ہے اور آنے والے دنوں کے اندر جو لوگ خموش بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہے میں تو سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم نے جتنے لوگوں کی انویسمنٹ کروائی ہے وہ سارے سیٹسفائیڈ ہیں ان میں سے ایک سنگل پرسن بھی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم اس فائل کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کے پاس ایک بہترین موقع موجود ہے کہ آپ نوہا کے اندر اپنی پانچ مرلا بکنگ کو یقینی بنا لیں میری آج کی ویڈیو اس بات کی شاید ہے اور انشاءاللہ جب اس میرے پراپر اس چینل کے اوپر پڑی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی اور آپ لوگ یہ دن یاد رکھیں گے کہ آج اگست کی فسٹ ہے اور انشاءاللہ آپ تیس تک جائیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا ستمبر کی تیس تک جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری ایک ایک بات جو میں نے پہلے کہی ہے یا میں آج کہہ رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ سچ ثابت ہوگی اور نوہا اپنی انشاءاللہ جو ہے وہ فلائنگ پوزیشن میں ہے اور آپ لوگ یہ دیکھیں گے ہم اس کے اوپر پراپر طریقے سے اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ایچ اینڈ ایوری تنگ جو ہے وہ ایک زبردست طریقے سے ہوگا تمام جو کمیہ بیشی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کو یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں یہ بادل چھٹ جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ نوہا بالکل میرا ایک ایک کہا نوہا کے اوپر ایک ایک الفاظ بولا ہوا وہ انشاءاللہ آپ کو سچ نظر آئے گا ناظرین آج کی یہ تمام گپ شپ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے اور میں نے آپ کو ایک اڈوانس اسیسمنٹ دی ہے جو کہ پہلے سے دیتا آ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ ایک مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ کو ایک ایمپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی ناظرین یہ تمام وہ چیزیں ڈیولمنٹ کے اتبار سے میں آپ لوگوں کو اپنی پیشلی ویڈیو بتا چکا ہوں آج کیونکہ میرا پراپر ویزیڈ تھا اور ما شاءاللہ جو ہمارے سیلز ڈاریکٹر ہیں ساکب راجہ صاحب ان کے ساتھ ایک تفصیلی گپ شپ کے بعد یہ تمام چیزیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کے میں نے گوش گزار کی ہیں فیوچر کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے میرا نیکسٹ جو پروگرام ہوگا نوہ کے اوپر وہ انشاءاللہ میرا سیلز ڈاریکٹر کے ساتھ ہوگا اور ان کی زبانی یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں تک جو ہے وہ لے کے آوں گا اور وہ میرا پروجیکٹ کے اوپر جو میرا یہ پروگرام ہوگا دیکھنا نہ بھولیے گا تب تک مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہماری ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ہوگی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ